شیخ رشید احمد نے عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم کے حوالے سے ویڈیو بیان میں کہا مولانا فضل رحمان نے آئینی مسعودے کا پہلا راؤنڈ جیت لیا مولانا فضل رحمان سب کو اپنے گھر کا راستہ دکھایا ہے جو لوگ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو انہوں نے ووٹ کا جمعہ بازار لگایا ہوا ہے پچیس کروڑ عوام کو کیا اعتماد ملیا جائے گا مسعودے کی کاپی کسی کے پاس بھی نہیں جمہوریت پر جب بھی شب خون مارا گیا تو دن کے اجالے میں نہیں مارا گیا تیس ستمبر تک اس ملک کے جمہوریت کا اتار چڑھاؤ فیصلہ کن ہو جائے گا مولانا فضل رحمان صاحب نے کل آئینی ترمیم کے مسعودے کا پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے اور اپنے گھر کا راستہ سب کو دکھایا ہے مفتی محمود مرہوم نے بھی تنہاز الفکار علی بھٹو کو شکست دی تھی اور وہ لوگ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو انہوں نے ووٹ کو ٹکے ٹوکری بنا دیا ہے اور ووٹ کا جمع بازار لگایا ہوا ہے کسی کے پاس آئینی مسعودے کی کاپی نہیں ہے یہ پچیس کروڑ عوام کو اعتماد میں کیا لیں گے اور جب بھی جمہوریت پہ شب خون مارا گیا رات کو مارا گیا دن کے اجالے میں نہیں لیکن مجھے پوری امید ہے کہ تیس ستمبر تک اس ملک کی جمہوریت کی سیاست کا اتار چڑھاؤ فیصلہ کن ہو جائے گا اور پتہ لگے گا کہ سیاسی امید کس اروٹ بیٹھتا ہے